بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلکم بیک تو دی نوٹس آن انٹرپنیرشپ اپیسوڈ 3 آج کی اپیسوڈ میں ایک ویڈی ایمپورٹن ٹاپک یا کہلیں ایک ایمپورٹن ڈسکیشن جو ہے نا وہ کرنے جا رہا ہوں and that is about the youth and the importance of youth کہلیں اور اس کے لیے انٹرپنیرشپ کا کیا لینک ہے so youth and entrepreneurship پہ آج بات کرتے ہیں starting with this concept کہتے ہیں نا کہ کسی بھی organization کسی بھی business کا کوئی نہ کوئی strength کوئی نہ کوئی power ہوتی ہے اور وہی power اس کو دوسروں سے نمائع بھی کرتی ہے جس کو ہم اپنے اکیڈیمکس میں competitive edge کہتے ہیں similarly اگر میں کہوں کہ پاکستان کے پاس ایک ایسی power ہے جو شاید دنیا جس کی ویسے پاکستان سے ڈرتی ہے اور اسی چیز کو ہماری رولنگ پارٹی گورنمنٹ کی رولنگ پارٹی جو پی ٹی آئی ہے اس نے بھی کیش کیا ہے and they know what is the importance of youth and all of us we know کہ ہماری جو youth ہے اس کی جو strength ہے that is more than 60% in our population so that's one of a reason جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہماری youth ایک بہت بڑا ریسورس بہت بڑی پاور اور بہت بڑا ٹول ہے جس کے ذریعے ہم اپنی بہت سری پرابلم یا کہنے کے I have a belief کہ all of the problems جن سے ہم نکل سکتے ہیں لیکن because I am a serial entrepreneur جو میں نے اپنی پہلی اپیسوٹ میں بھی اپنے بارے میں بتایا تو دیفنیٹلی میں اپنے ڈومین سے ہی اپنے ڈومین سے ہی آپ کو youth کے ساتھ link یا اس کی importance realize کروانے کے کوشش کروں گا تو to my point of view youth ایک ایسا acid ہے ایک ایسا edge ہے ایک ایسی power ہے پاکستان کے پاس جو اس کو ان کی problems سے باہر نکال سکتا ہے میں نے اپنے پہلے اپیسوٹ میں بتایا تھا کہ I do have I do interact lot with the youth through educational institute اور اپنے idea factory venture کے through میں بہت youth کے ساتھ interact کرتا ہوں تو میری بھی اسی طرح بہت expectation ہے youth کے ساتھ کہ اگر youth کو اچھے طریقے سے guide کیا جائے ان کو mentor کیا جائے train کیا جائے تو یہ بہت بڑا ایک section ایک کہلے کے جو تعداد ہے youth کی وہ unemployment کی line سے ہٹ کے job provider بن سکتے ہیں اور اس میں جو میں جس چیز جس پوائنٹ کی طرف کہلے کہ جس پوائنٹ کی طرف میں زیادہ emphasize کرتا ہوں idea factory میں اپنے youth کے ساتھ جب بھی interact کرتا ہوں I always request them I always guide them I always give them an advice کہ they should start with a small چھوٹے business سے وہ start کریں جو بھی ان کی age ہے whether they are starting after the school or college whether they are starting after the graduation from the university یا کسی بھی stage پہ وہ ہیں and even a mature person like you and me کوئی بھی جن کی age 30, 35, 40 even whatever اس میں کوئی age کی limit نہیں ہے وہ بھی جب بھی start کریں so they can start from a very anything which is manageable to them micro سے start کریں less than 10 people سے and grew up their venture to the small and then انشاءاللہ چیزیں خود بخود بھار جاتی ہیں so I have a request I have a advice I have a delicate desire to the youth کہ کاش کہ ہماری youth جیسے اقبال نے ان کو شاہینوں کا لگب دیا ہے کہ کاش کہ یہ اپنی strength اپنی powers اس کو realize کریں اور entrepreneurship کو اپنے ساتھ link کریں تو ہم بہت جل بہت جل اللہ کے حکم سے اس کی کہنے کے سپورٹ سے ہم بہت جل اپنے تمام چھوٹے چھوٹے problem سے buy کر سکتے ہیں thank you very much for watching notes on entrepreneurship